شہر میں تھنڈی ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش شیبٹ روڈ، ڈیویس روڈ، مول روڈ، کوٹ لکپر، چنگیہ مرسیدو، والٹن روڈ، فیروزپور روڈ میں بوندیں برسیں موسم کا احوال بتانے والوں کی آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش دونے کی پیش گئی پیسے دو، کام دو، تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کام سے انکار، صفائی آپریشن بند کوڑا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پیہ جین، تین روز میں لاہور کوڑا کوڑا ہو گیا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کوڑے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا بدبو اور تافن سے شہریوں کی زندگی عذاب جلد ادائیگیاں کر دیں گے ترجمان الڈیو ایم سی گندگی دیکھیں، تصویر بھیجیں، کچھرا صاف الڈیو ایم سی کی کلین لاہور موبائل اپلیکیشن کا ارتطاع نئی ایپ سے صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیاد راجہ بشارت کا تقریب سے خطاب میکمہ داخلہ پنجاب کے حکم پر نواز شریف اسپتال سے جیل منتقل نیپ کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو اسپتال سے کورٹ لکپت جیل منتقل کیا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی صفائشات کے پیش نظر کیا گیا نواز شریف بھی اسپتال کے بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے میکمہ داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جیناسپتال میں زیرے علاج رہے نواز شریف کو کورٹ لکپت جیل میں سیکیورٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا بی کلاس کی سہولت بستر ٹی وی کرسی میز کی سہولت دی گئی سابق وزیراعظم کے لیے گھر سے کھانا آیا سپریٹیننٹ جیل اجازت غرقہ سیکیورٹی وارڈ کا جائزہ نواز شریف کی خیریت دریافت کی قیدی نمبر چار چار سات سفر سے جہاں آئے وہاں واپس سے لے گئے سروسیز اسپتال کے بعد گیارہ روز تک جناسپتال رکے پانچوان نیا میڈیکل بورڈ بنا آٹھ روز قبل انجیوگرافی تجویز کی سروسیز اسپتال میں کوئی آپریشن ہوا نہ جناسپتال میں انجیوگرافی ہوئی زمانت مسترد ہونے پر نواز شریف واپس کورٹ لک پر جیل پہنچ گئے سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج راکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کا علاج نامکمل ہے ایک ماہ قبل انجیوگرافی کر دینی شاہیئے تھی نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست مسترد اسلامواد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے براق سایا کارکنان میں مایوسی جنہ اسپتال کے باہر متوالے رو پڑے ایسے فیصلے کی امید نہیں تھی سینیٹر آصف کرمانی پرویز ملے خاجہ عمران نظیر و دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں دیا نواز شریف کے باعث اسپتال میں عام مریضوں کو پریشانی ہوئی نواز شریف اجازت دیں گے تو انجیوگرافی کر دیں گے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی پروگرام تماشا میں گفتگو کہتی ہیں وہ حکومت میں آئے تو ہسپتالوں میں عملے کی کمی تھی گیارہ سو کنسلٹن کی بھرتی کے لیے اشتہار دیا گیا رمہ سال کے اختتام تک تمام اضلاع میں انشورنس پالیسی لے رہے ہیں انشورنس کمپنی تحقیقات کر کے پیسے ادا کرے گی سابق وزیراعظم نواز شریف سمو سے پکاروں سے پرہیز کریں وزیراعظم فیاض الحسن چوہان کا مشورہ بولے عدالت نے بہترین فیصلہ دیا نواز شریف سے ڈیل ہوگی نہ ڈیل اجاز چودری کہتے ہیں عدلیہ آزاد ملکی سرمایہ لوٹنے والے آپ قانونی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا پانچ برسوں میں پہلا حادثہ نشترہ سٹیشن کے قریب دو بسیں ٹکرا گئیں یونیورسٹی کی طالبہ امارہ جان بہت تیرہ افراد زخمی ڈرائیور سمیت دو زخمیوں کی حالت تشریش ناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پانچ گھنٹوں بعد میٹرو ٹریک بحال ایم ڈی میس ٹرانزٹ آثورٹی نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی میٹرو بسوں کے حد سے کم عاملہ میس ٹرانزٹ آثورٹی کی ابتدائی ریپورٹ تیار حادثہ مشتاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے سے پیش آیا جی ایم آپریشن اوزیر شاہ کہتے ہیں غلط لین میں بس جانے کی وجوہات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہونے میں دو روز لگیں گے جبکہ تھانا نشتر کالونی میں طالبہ کی حلاقت کا مقدمہ بھائی کی مدعیت میں درج میٹرو بس حادثے میں جان بہت کونے والی ایم اے کی طالبہ تھی امارا موبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی بائیس سالہ امارا موبین فیصل ٹاؤن کا ہنہ کی رہائشی تھی علامہ اقبال ٹاؤن نظام بلوک کے 381 نمبر گھر میں آگ لگنے کا واقعہ حادثے میں میاں بیوی منظور اور نازیہ جان بہت جبکہ دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے پانچوں بچے محفوظ رہے جان بہت کونے والوں میں 35 سالہ منظور اور 32 سالہ نازیہ شامل ریسکیو کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا لاشیں جناس پتال منتقل کر دیں باگ بانپورا کے علاقے میں درینہ دشمنی پر کساب کی دکان پر فائرنگ دو مورسائیکل سوار قاتلوں نے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں 35 سالہ غنی 17 سالہ زین اور 20 سالہ میراج دین شامل تہرے قاتل کی وارداد کی سیسٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول مرزم وارداد کے بعد باہ آسانی فرار مقدمہ درج تھانہ نشتر کالونی کے علاقے میں قاتل کی لرزا خیز وارداد ملزم نے سابق بیوی کے دوسرے شوہر کو فائرنگ کر کے مار ڈالا واقعہ اٹاری دربار کے قریب پیش آیا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی پنزاو اسمبلی کا ایک گھنٹہ 20 منٹ کی تاخیر سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوس محمد مزاری کی زیر صدارت اجلاس نیب میں گرفتار عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کی بھی اجلاس میں شرکت پنزاو اسمبلی کا چوتھا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر تیسرے روز بھی ملتوی میرا پرڈکشن آرڈر تو دیا جاتا ہے مگر ساد رفیق کا نہیں ہکومت کے کام مدت پوری کرنے والے نہیں سلمان رفیق کی میڈیا سے گفت ہو پنجاب اسمبلی اجلاس کا کورم تو پورا نہ ہوا مگر ملاقاتوں کا عماجگاہ ضرور بنی رہی جہانگیر ترین اسحا خاکوانی اور انچہہدری کی پنجاب اسمبلی آمد عبدالعلیم خان سے ملاقات قانونی اور سیاسی معاملات پر مشاورت جہانگیر ترین کہتے ہیں نواز شریف کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہو سکتا ہے عراقین اسمبلی کو عدویات کی فراہمی نہ ہونے کا معاملہ عرقان اسمبلی کا عیوان میں عدویات کی فراہمی نہ ہونے پر تحفظات کا ہی ظاہر ڈیپٹی سپیکر کا وزیر السیحت کو معاملے کو دیکھ کر عیوان میں ریپورٹ کرنے کی ہدایات سانہ موڈل ٹاؤن سے متعلق نئی جے آئی ٹی کی تحقیقات جاری پولیس افسران کے ساتھ ساتھ نامزل سیاسی افراد سے بھی اثر نو بیانات لینے کا فیصلہ طلبی کے باوجود سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف، حمزہ شہباز، خاجہ آصف، پرویز رشید، عابد شیر علی اور رانہ سناؤلہ پیشنا ہوئے اندن سے زائد اصاف سجاد کا کیس عبدالعلیم خان کا مزید آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور احتصاب عدالت کا نیاب کو پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کھلاریوں کی نارے بازی عدالت کے مرکزی دروازے پر روکنے پر پولیس سے طلق قلامی نیاب بیس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا شہب صدیقی سوئی ناردرن گیس کمپنی کا گیس چوروں کے خلاف سخت کا روائی کا فیصلہ ویفاقی وزیر پیٹرول یا مغلام سرور کہتے ہیں گیس چوری کی شرعہ بڑھ رہی ہے سارفین کو زیادہ بھی لانے پر انکوائری کر رہے ہیں شہریوں کو ریلیف اور ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کریں گے جلد LRNG3 شروع کرنے کا بھی فیصلہ اور الہمرا آرٹس کانسل میں میوزیکل نائٹ کا احتمام معروف قبال شرمیاداد اور فرہانہ مقصود کی امدہ پرفارمنس صوفی رقص کا بھی احتمام کیا گیا موسیقی